اگر آپ 18 سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ ابھی اس مووی ایکسپلین کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ اس مووی میں کافی سارے اڈالٹ سین ہیں اس لیے بعد میں مجھے بلیب مت کرنا مووی کا نام ہے سلیپنگ بیوٹی تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے مووی کی شروعات میں ہمیں لوسی نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کی بہت ہی سندر ہوتی ہے لوسی اپنی فیملی سے دور ایک شہر میں اکیلی رہتی ہے اور وہاں اسے اپنی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی سارے کام کرنے پڑتے ہیں جیسے وہ ایک یونیورسٹی لیب میں ہیجن سپورٹر ورک کرتی ہے اور ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام بھی کرتی ہے اور ایک آفیس میں پیپر پرینٹنگ کرنے کا کام بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی وہ رات میں پروسیٹوشن کا کام بھی کرتی ہے اور پیسو کی کمی کی کارنڈ کافی دنوں سے اس نے اپنے روم کا رینٹ پے نہیں کیا ہے جس کے کارن اس کے لینڈلوڈ اسے گھر چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اور دوسری طرف لوسی ایک برڈ مین لڑکے کے گھر جاتی رہتی ہے لوسی کو برڈ مین کا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی کمپنی بھی اور شاید وہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا ٹائم سپین کرنا پسند کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں برڈ مین بھی اس کو پیار کرتا ہے اور ایک دن لوسی ایک نیوز پیپر میں ایڈ دیکھ کر ایک کمپنی میں کول کرتی ہے اور جوب کے لیے اپلائی کر دیتی ہے اور نیکسٹ ڈے اس کا اسی کمپنی میں انٹرویو ہوتا ہے اس کا انٹرویو ایک کلارا نام کی لیڈی لیتی ہے اور کلارا لوسی کو اس کا کام پوری ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہے یہ ہے سلور سرویس کی جوب ہوتی ہے کلارا اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس میں اس کے ساتھ کوئی بھی سمبھوگ نہیں کرے گا فیزیکلی ابیوز نہیں کرے گا اور لوسی اس جوب کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور اس کے بعد کلارا اور اس کا کلک لوسی کی پوری بوڈی چیک کرتے ہیں اور لوسی کو ایک نیو نیم دیا جاتا ہے جو کی ہوتا ہے سارا اور پھر لوسی کو میک آور کیا جاتا ہے پھر لوسی کو پہلا کام ملتا ہے اور پھر اسے ایک گاڑی پک کرنے آتی ہے اور اسے اس میں بیٹھ کر بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے یہاں پر لوسی کو کھانا سرو کرنے کا کام ملتا ہے جہاں پر شہر کے کچھ امیر لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور انہیں ہاف نیوڈ گرلز سے کھانا سرو کروانا بہت اچھا لگتا ہے لوسی کو یہاں کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اسے اس کام کے بہت اچھے کھاسے پیسے مل رہے تھے اور کبھی کبھی لوسی ایک سرویس گرل کا کام بھی کرتی ہے اس کے بعد لوسی کے پاس کلارا کے اسسٹینٹ تھومس کی کول آتی ہے اور وہ لوسی کو کہتا ہے کہ اس بار اس کو کچھ الگ کام کرنا ہوگا اور اس کام کے لئے لوسی کو بہت زیادہ پیسے مل رہے تھے اور وہ اس کام کے لئے بھی ہاں کر دیتی ہے اس کے بعد اس کو ایک گاڑی پک کرنے آتی ہے اور وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کلارا کے منشن پر پہنچ جاتی ہے اور کلارا لوسی کو کہتی ہے تمہیں یہ کام کرنے کے لئے ایک کپ چائے پینی ہوگی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس ساتھ کے اگلی صبح وہ اپنے گھر جا سکتی ہے اور کلارا اسے کہتی ہے اس کی اس کنڈیشن میں کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا یعنی اسے کوئی بھی فیزیکلی ایویوز نہیں کرے گا اور یہ ہے سب سننے کے بعد لوسی چائے پی کر اپنے بستر پر جا کر سو جاتی ہے اور جب لوسی گہری نیند میں ہوتی ہے تو کلارا لوسی کے پاس ایک آدمی کو لے کر آتی ہے اور یہ ہے وہی آدمی ہوتا ہے جو لوسی کو اپنی پہلی میٹنگ میں ملا تھا وہ ہے کلارا اس آدمی کو کہتی ہے تم لوسی کے ساتھ انٹرکوز نہیں کروگے اور یہ ہے کہہ کر کلارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ آدمی اپنے کپڑے اتار کر لوسی کے پاس لیٹ جاتا ہے اور اسے ٹچ کرنے لگ جاتا ہے کچھ دیر ٹچ کرنے کے بعد وہ ہے آدمی لوسی کے ساتھ وہیں پر سو جاتا ہے اور صبح جو جب لوسی اپنے گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے مکان مالک نے اسے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ اس نے کئی دنوں سے اپنے روم کے پیسے نہیں دیئے تھے اور اب دو لوسی کے پاس کافی پیسے ہو گئے تھے اب وہ ایک بڑے ہوتل میں روم لے لیتی ہے اور جب لوسی لیب میں ٹیسٹ کروا رہی ہو اس کے پاس دوارہ تھومس کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک اور بڑا کام ملا ہے لوسی دوارہ اس جگہ پر چلی جاتی ہے اور نیند والی چائے پی کر اسی بستر پر سو جاتی ہے اور اس بار ایک نیا آدمی کلارا کے ساتھ لوسی کے روم میں آتا ہے کلارا اسے بھی رول سمجھاتی ہے کہ تم لوسی کے ساتھ انٹرکوس نہیں کرو گے اور کلارا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ آدمی اپنے کپڑے اتار کر لوسی کے ساتھ سو جاتا ہے اور اگلی صبح کلاس روم میں لوسی کے پاس برڈ مین کی کول آتی ہے اور وہاں ترنت برڈ مین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ برڈ مین کی حالت بہت قراب ہے کیونکہ اس نے ڈرکس کی ہیوی ڈوز لے رکھی تھی لوسی اسے اچھا فیل کرنے کے لیے اس کے پاس سو جاتی ہے پرانے دوست سے ملتی ہے اور اس کو شادی کے لیے پرپوز کرتی ہے اور وہ اسے منع کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لوسی کے پاس کلارا کی کول آتی ہے اور لوسی کلارا کے پاس جا کر سیم پروسیس کر کے اسی بستر پر سو جاتی ہے اور کلارا ایک اور آدمی کو لے کر وہاں آتی ہے اور اسے سیم رول سمجھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ آدمی بھی لوسی کے ساتھ سیم پروسیس کر کے سو جاتا ہے اگلے دن لوسی کو پتہ چلتا ہے کہ اسے پرنٹنگ والی جوب سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہے لائف میں بہت زیادہ بیزی چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا پرنٹنگ والے کام میں فوکس نہیں تھا اور پرنٹنگ والے نے اسے جوب سے نکال دیا تھا اور لوسی ایک مول میں جاتی ہے اور وہاں سے ایک مینی کیمرہ خرید دیتی ہے اور اپنے کیفی والے دوست کے ساتھ ڈرگز لیتی ہے جس کی وجہ سے اسے نید آ جاتی ہے اور اس کی نیند تھومس کی کول سے کھلتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا اگلا کلائنڈ ویٹ کر رہا ہے اور لوسی کلارا کے پاس چلی جاتی ہے اور اس بار لوسی کلارا کو کہتی ہے کہ اسے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ نیند میں کیا ہوتا ہے پر کلارا اسے اس بات کے لیے صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے اور لوسی چائے پی کر سو جاتی ہے اور لوسی نے اپنا جو مینی کیمرہ خریدہ تھا اسے وہی روم میں چھپا کر لگا دیتی ہے اس کے بعد کلارا وہاں بھی آدمی کے ساتھ آتی ہے جو سب سے پہلے لوسی کے پاس سویا تھا اور وہاں آدمی چائے پیتا ہے اور ڈرگز کی ہیوی ڈوز لیتا ہے اور اس آدمی کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آج سوسائیڈ کرنے والا ہے پر کلارا ان سب باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے صبح ہونے پر کلارا اس روم میں آتی ہے اور اس آدمی کی نبز چیک کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی مر چکا ہے اور پھر کلارا لوسی کو اٹھاتی ہے اور لوسی بھی نہیں اٹھ رہی تھی اور لوسی کوئی ریسپونس بھی نہیں دیتی ہے اور کلارا ڈر جاتی ہے اور پھر کلارا لوسی کو موہ سے سانس دیتی ہے آخرکار لوسی اٹھ جاتی ہے اور اس کے پاس پڑے آدمی کو دیکھ کر وہاں ڈر جاتی ہے اور جور جور سے رونے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں لوسی کے چھپائے ہوئے کیمرے کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں وہ دونوں سوتے ہوئے دکھتے ہیں اور اس مووی کا اینڈ یہی ہو جاتا ہے لوسی ان سب کے لیے اس لیے تیار تھی کہ اسے پتا تھا اس کے ساتھ کوئی بھی انٹرکوس نہیں کرے گا اور اسے کافی پیسے بھی مل رہے تھے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں